موسیقی بطور نائب امیر کیا آپ نے جماعت اسلامی کی انتخابی ناکامیوں کی بنیادی وجہ کا تعین کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انتخابات میں جیت بھی ہوتی ہے شکست بھی ہوتی ہے معاصلہ میں کباز بلدیاتی حلقوں میں کامیادی بھی ہوئی ہے قومی اور صدای اسمبلی کے حلقوں میں بھی کامیادی ہوئی ہے اتحادوں کی صورت میں بھی ہمیں بڑی کامیادی ملی ہیں لیکن دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو تھا وہ ایک ڈیزاسٹر جس کے بعد ہم نے کمیٹیز بنایا ہے ہمارا جو پالیسی ساتھ ہزارہ شورہ ہے اور ایگجیکٹیو کاؤنسل ہے ان سب نے بھی اس پر بیعث کی تین بنیادی چیزوں پر ہماری نشان دے ہوئی ایک تو یہ ہے کہ الائنسز کی پالیٹکس میں ہم تو بہت سے مدیدہ ہوتے ہیں لیکن الائنس پارٹنر جو ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی بھی جو قراریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے کاتے میں پر دوسرا یہ ہے کہ جماع اسلامی کا ورکر جو ہے اسے اتحاد یا الائنس کی پالیٹکس پر اعتماد نہیں رہا ہے اس لیے وہ جماعات کا کام اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے تیسری نشان دے یہی ہوئی کہ جماعات کا جو قارپن ہے وہ خود اپنے آپ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ناکامیوں اور کامیابیوں کے اس تجزیعے کے بعد ہم دوہزار اٹھارہ سے اسی حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جماع اسلامی براہ راست اپنے نام اپنے ترازو نشان اپنے منشور اور جو ہماری ساکھ کارکردگی اور خدمات ہیں اسی کے لیے ہم ووٹرز کے ساتھ بھی آمد و ناس کے ساتھ بھی رافتہ کریں گے تو الحمدللہ پچھلے چار سال سے جماعات کا ورکر یقصو ہے اور ہم اپنے پریٹ فارم اور اپنی بنیاد پر پوری محنت کر رہے ہیں اور اسیسمنٹ بھی ہماری یہی ہے کہ جماعات کو پہلے سے بہتر پیش رفت ہے اور ہمیں انتقابات کے بہتر نتائج کے ساتھ آگے بڑھیں گے مہنگائی اس وقت ملکہ سب سے بڑا مسئلہ تصور کیا جا رہا ہے عوام نے آپ کی کال پر مہنگائی کے خلاف دھرنوں اور ریلیوں میں بھی اس تعداد میں شرکت نہیں کی جیسی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں اطرات زر سے تنگ ہیں بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور کم کرنے میں قوم سے مزاد کیا جاتا ہے اسی طرح الپی جی ہے ٹیکسز ہیں اور عام چیزیں جو گریلو استعمال کی ہیں وہ اپنا قابل برداشت ہو گئی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھی لوگ تنگ بھی ہیں لوگ پچکشیاں کر رہے ہیں کو اپنے بچوں کو بیچنے اور مارنے پر لگے ہوئے ہیں لیکن اس ساری پریشانیوں کے باوجود مہنگائی کے ایشو پر لوگ باہر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ان کے جذبات کی تنمائنگی مجھے یاد ہے ہم ابھی میٹرگ میں پڑھتے تھے عیوب خان کے خلاف مہنگائی کے مسئلے پر یہ ایک بڑی مومن اور آج تک ملک میں مہنگائی کے مسئلے پر صرف پییوب خان کے خلاف مومن چلیئے باپی حکمرانوں کے خلاف جو بھی مومن چلتی رہنی وہ پروڈیکل بیسز پر چلتی رہنی لیکن لوگ اس چیز پہ بھی مطمئن ہیں کہ بھئی کوئی تو ہے جو ہمارے جذبات کی نمائنگی کر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ اسلامی میں اچھے اور کامیاب مہنگائی کی ذمہ داری نون لیک پر ہے یا طریقہ انساب اس کے ذمہ دار ہے میرا خیال ہے کہ وہی یہ تو ان کا اپنا ایک کام ہے کہ بھی ایک دوسرے پر الزام لگائیں لیکن عام آدمی کے لیے تو بالکل ایک بازے نقشہ ہے کہ بھی اس ستر سالوں کے اندر اگر پہل ایک ماہ چیز سال ہم چھوڑ بھی دیں تو اس میں فوجی حکمران بھی رہے ہیں بیپس پارٹی بھی رہی ہے مسلم دیگ بھی بار بار آئی ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ پورا موقع ملا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مہنگائی کی جس سطح اور جس تباہی اور بردادی سے دو چار ہوئے ہیں اس کی وجہ محص کوئی ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک اسلوب حکمرانی ہے اور جن کے پیش نظر نہ ملک کی عزت ہے نہ عوام کی شوق ہے کہ بھی سیاست کرنی ہے ذوق ہے کہ بس اقتدار لینا ہے اور اسی چیز کا شوق ہے کہ بھی ہر کمپرومائز کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہمیں پوری قوم کو اس مقتدر تب کے فرحکمران تب کے اور اقتدار کے رسیہ تب کے کا جو خمیازہ ہے وہ قوم کو بگتنا پہ جائے جماعت اسلامی نگران حکومت کی کار کردگی سے مطمئن ہے ایک خیال ہے دیکھیں نگران حکومت تو پاکستان کے آئین میں اس لیے آئی کہ جو حکومت موجود ہوتی ہے وہ مقنازہ ہوتی ہے اور اس کو رخصت کر کے ایک رہر جانب گار شیٹ اپ آئے جو ملک کے اندر انتقابات کر برپکون خوا اور وفاق اور حالی میں نگران وزیر آزم کا جو غیرون ملک ایک قبیل دورہ ہے اس نے خود اس بات کو پھر نشان دی کر دی ہے کہ یہ آئیڈیا ری وزیٹ کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سوچ نہ ہو درحل میں سمجھ کہ اس پوری مدت میں جو بہرودی سرنگیں پچھلی اپلنٹ دچھا گئی ہیں اس کا خمیادہ وہ بگج رہے ہیں لیکن انہیں کم از کم وقت میں جو انتقابات کروا دیں چاہیے کوئی اس میں بھی ناکام موجودہ سیاسی منزل آنے میں ایک رائے یہ بھی سامنے آرہی ہے پہلے معیشت اٹھی کر یہ ٹانگیں کو گوڑے کے آگے جیت سیاسی استحقام تو سیاسی طریقے سے آئے سیاسی استحقام شفاف اور غیر جانب دارانہ انتقابات سے آئے سیاسی استحقام جو ہے کہ وہ پلٹیکل انجین منگ سے نہیں من پسند نتائج کے لیے گروہ بنیان مسلط کر کے نہیں بلکہ عوام کو ایک آزادانہ فیصلہ ملنا چاہیے لیول پلینگ ٹویڑ یہ ہے کہ کسی کو نوازیں بھی نہیں کسی کو نظر انداز بھی نہ کریں کسی کو محروم بھی نہ کریں عام آدمی کو جو ووٹر ہے اس پر اعتماد کریں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انیس سو ستر میں جب انتقابی نتائج کو تصمیم نہ کیا گیا اس کے بہت بھیانت نتائج لیکن جس لیول پلینگ ٹویڑ کی وہ بات کرتے ہیں وہ تو اس سے ٹوٹی اپوزٹ ہے تیر خالے جی لیول پلینگ ٹویڑ کا ایک مطلب ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا مطلب نکال لے اور اس کی تشریف کر کر لے اس میں یہ ہے کہ ٹھیک جو مجرم ہے جس نے سزا جن کو ہو چکی ہے اور عدالتوں میں جو اس سطح پہ ان کے مقدمات پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے ایک لٹیکل بار ہے تو ان کو تو قانون کا سامنا کرنے چاہئے لیکن ایک دہشت اور رہشت کی پیدا کر اور لوگوں کے اندر محرومیاں پیدا کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ملک میں استحقام آ جائے گا تو یہ ممکن ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہی ہے کہ جس شفاپ الیکشن ہو غیر جاند دارانہ الیکشن ہو اور کسی کی سرپرشتی یا کسی کو بے دخل کرنے کا محمد اللہ جو دو ادار اٹھار کے بعد جیسے میں نے بتایا جو پالیسی اور حکمت حملی بنی اس پر ہمارا ورکر یقصو ہے اور ہم نے پورے ملک میں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی وں کیلئے امیدواران بھی طے کر دیئے ہر ڈسٹرک کی بنیاد پر ہم نے پوری بھرکن بھی کی ہے صوبوں کی سطح پر کنون چنز بھی کی ہیں پھر اپنا منشور بھی پیش کیا ہے اور پورے ملک میں ہماری دستک مہین کر جانے کی مہین وہ بھی جاری ہے اس طرح ہلکا جات کا نقشہ لینا ووٹر لسک لینا پولنگ سکیم لینا قواتین یوت اور ورکرز کو موبلائز کرنا یہ الحمدللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے علی مہین پورے ملک میں انشاءاللہ ترازو نشان پر ہم حصہ لیں گے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے جو اچھی پاکٹس ہیں جہاں جیت کے ہمارے انکانات ہیں ہم ان کو بھی اپنی ترجی پیرست میں رکھیں گے اور مجموعی طور پر ملک میں ہم میکسیمم جو ہے ووٹ بینک ترازو پر اکٹھا کریں گے اور اس مقصد کے لیے ہماری ایک لانگ ٹرم حکمت ہے آپ کو نئی انتخابی ہلکہ بندیوں بہتر ازاد ہیں ہلکہ بندیاں تو یہیں کی ہوتی ہے نہیں کہیں بہت آسمان پہ جا کے نہیں لیکن جو عمومی طور پر قومی اسمبلی کی حلقاجات میں تو کوئی بہت بڑا رد و بدل نہیں ہے البتہ صوبوں کے اندر صوبائی حلقاجات میں بہت رد و بدل کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پر وہ ناروا بھی ہے لیکن ظہر توقع رکھتے ہیں کہ وہ اطرازات کو سمجیبی سے دیکھیں گے اور جہاں ابنورمالیٹی ہے اس کو دور کریں اب بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جہاں جہاں کوئی خرابی ہے خطائی ہے اور مس کنڈکٹ ہے اور ٹھیک طریقے سے اس کو تعلی کیا گیا اس کو کرنا چاہیے جماعت اسلامی قومی اسمبلی کے کتنے حلقوں میں امیدوار کھڑے کرے گی دو سو چیاسٹ حلقیں ہیں قومی اسمبلی اس وقت تک ہم نے پورے ملک کے اندر تقریبا دو سو بیس حلقوں میں اپنے قومی اسمبلی کے امیدوار پہ اپنی ہیں تو مجموعی طور پر ہم قومی اسمبلی میں آپ سمجھیں کہ 82% ہمارے ہوں گے اور جو سباہی حلقہ جات ہیں وہ مور دن 85% صوبہ میں ہمارے امیدوار رہنگ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھا گیا تو جماعت اسلامی کا کیا موقع ہوگا ابھی تک تو کوئی انتخابی عمل سے باہر نہیں مسئلہ یہ کہ میں نے بات کی ہے کہ کسی کو آپ نہ محروم کریں نہ نظر انداز کریں جو اس کا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے اس کو دینا چاہے میں نے عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی ان سے یہ کہا تھا کہ آپ پاپولیریٹی کے لیکن اس پاپولیریٹی کے ساتھ اگر آپ الیکشن کی دہلیز تک نہیں پہنچ تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکام ہی ہو گی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت PTI کے لیے ایز ایز پارٹی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن انہیں اپنے اندرونی معاملات فیز کرنے پڑھتے نو مہی کے واقعات ہیں پارٹیوں پہ مسائل اور مشکلات آتے رہتی پابندیاں بھی لگتی ہیں لیڈرشپ کو باہر بھی کیا جاتا ہے لیکن پارٹی کا انٹرنل سسٹم انٹیکٹ ہو مضبوط ہو ہر سطح کی لیڈرشپ بلکل فلیئر ہو تو پھر پارٹی جو ہے مسائل مشکلات کو فیس کر لیتی جب آپ اپنے اندر کی چیزوں کو مضبوط نہ کریں تو پھر یہ مسائل اور الجاد ہیں بلکل ہم لیں ایک چھوٹی بریک دیکھتے رہیے باکمال باکمال آپ کا تعلق بڑے شہر سے کئی دیہائیوں سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں آپ ابھی تک امیر کیوں نہیں بن ہمارت تو کوئی مانگنے سے نہیں ملتی نہ خواہش کرنے سے ملتی ہے یہ تو جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام اور اس میں ارکان جیسے بہتر سمجھتے ہیں اسے اپنا امیر منتخب کر لیتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ عام معنوں میں یہ بہت بڑا منصب یعودہ نہیں ہے ایک ذمہ داری جس سے ہمارت انتخاب چھا رہا ہوں ان کے ساتھ نائب بن کر پوری طرح ڈیلیور کرے در خالے میں تو قاضی حسین عحمد رحمت اللہ لہتے نور حسین رحمت اللہ لہتے اس وقت بھی جو تین نام آئیتے اس میں بھی میرا نام تحصیل حضی علاق صاحب آئے ان کے ساتھ بھی جماعت سلامی میں کسی عوضے اور منصب کے لیے یا ممبریوں کے لیے نہیں آئے ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت اخلاص سے کام کرنے میں خود اپنی اقلزت ہے اور جماعت کی بنیادی تربیت بھی سماع اطاعت ہے چیزوں کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا چیزوں کو تیہ کرنا اور اس پر عمل درامت کرنا جماعت اسلامی کی بنیادی تربیت ہے اگر ارگوئی عوضوں کی جینہ جپٹی کے لگ جائے اور اپنی خواہشات کو مسلک کرے تو پھر جماعت اسلامی اور کسی اور پارٹی میں کیا فرق جماعت اس لیے اپنی ایک منفرد احسیت رکھتی ہے انتیاز احسیت رکھتی ہے جس ریل سنس میں جمہوریت بھی ہے اور جس پر اعتماد کیا جاتے سب اس کے دائیں بائیں ساتھی ہوتے ہیں جماعت میں جمہوریت اس طرح کوئی نوجوان امیر نہیں بن سکتا ایک خیال ہے اس میں نوجوانی کا معاملہ نہیں مولانا محدود رحمت اللہ علیہ جوانی میں جماعت قائم کی فرمیا تفیل محمد صاحب جب بنے وہ بھی جوانی کے عالم میں تھے خاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ تھے وہ بھی باون سال کی عمر میں بنے سراج اللہ صاحب بھی محمد حسن صاحب زیادہ ایج میں تھے لیکن جماعت السلامی یا کسی بھی پارٹی کی جو صدارت ہے سب کو روایات ہیں پھر جو اسلامی نظریاتی تحریکیں ہیں اس کے اندر تو پھر اور زیادہ ایک اساسیت ہوتی ہے کہ چیزوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ لے کے چلنا میں سمجھتا ہوں کوئی جوانی میں بن جائے یا کسی زیادہ عمر میں بن جائے اصل تو ذمہ داری ہے کہ اسے جماعت کو کس طریقے سے لے چلنا ہے والحمدللہ جماعت اسلامی اپنے دستور کے مطابق اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہے اور اس کے تمام جو ارکان ہیں مرد و خواتین ہیں وہ سما اطاعت کا اپنا ایک دینی فریضہ ادا کرتے ہیں سیاسی جماعت جیتنے کے لئے جیتنے جیتنے اگر جماعت اسلام الیکشن جیت جاتی ہے تو وزیراعظم امیری بن سکتے یا کوئی اور بھی بن سکتے ہے جیسے مولا مہدودی صاحب تھے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تھے یا طفیل محمد صاحب نے ایک دفعہ حصہ لیا پھر انہوں نے حصہ نہیں لیا فاضی حسین احمد صاحب جو ہیں پہلے سینیٹر بنے پھر ایک دفعہ قومی سمبلی کے نمبر بنے اسی طرح مناور حسین صاحب چاہنوٹی سیون میں امین بنے لیکن بعد میں الیکشن نہیں لڑا ہوں اب سراج الہق صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے میرا خالی یہ کوئی ایک تہشدہ فارمولہ نہیں اگر ظاہر ہے امیر جماعت انتخاب لڑتے ہیں اور وہ اس اہلیت میں ہیں تو ہمارے لئے سب سے بہتر لیڈرشپ وہی ہوگی دوسری صورت میں ہے کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ جو پالیسی ساد ادارہ ہے اس لیے یہ ایک ریٹن یا تہشدہ معاملہ نہیں یہ وقت اور حالات کے مطابق چیزیں فیصلہ کی جا سکتی اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو اور جماعت اسلامی اس پوزیشن میں آجائے کہ اپنا وزیر اعظم بنائے انشاءاللہ یہ کام بھی ٹھیک طریقے سے ہو جائے ایک وقت تھا ظالموں کاضی آرہا ہے پھر امریکہ کے غلامی نہ منظور اب جماعت اسلامی اس سلوگن کے ساتھ میدان میں ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی کیا یہ آپ کے ووٹرز کو اٹریک کر لگا برخ خیال ہے کبھی ایک تو خود ورکس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا کیونکہ حل صرف جماعت اسلامی یہ ایک بے بنیاد نارہ نہیں جماعت اسلامی حکومت میں نہیں ہے اکثریت میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم ملکی سلامتی کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں پاکستان کی نظریاتی اور لگرافیائی سردوں کی فاظت کے لیے بھی اپنی جانوں کے نظران پیش کرتے ہیں اسی طرح پاکستان کا جو اسلامی تہذیب نظریاتی مہاز ہے کے کہ ہم اپنی اس محنت کے ساتھ عوام کے مائنڈ سیٹ کو بھی بدلیں گے بیشتر حلقوں میں جماعت کے خاص ووٹ بنک ہوتا ہے جو پچھلے چند الیکشنز میں مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے ایون طریقہ بیگ بھی آگے نکل دیگے ان الیکشنز میں آپ طریقہ بیگ سے آگے ہوں گے پیچھے ہوں گے کیا دیکھ برخال ہے کہ جماعت سلامی نے انیس سو ستر میں اپنے نشان پر حصہ لیا تھا جماعت سلامی حوامی بھی پیٹس پارٹی کے بعد تیسرے نمبر پر اپنے ووٹ بنک کے اعتبار سے موجود اسی طرح پھر سیونٹی سیون میں جو ہے پی این اے کا جو الیکشن ہوا اس میں جتنا ہمیں پارٹیوں کے مقابلے میں حصہ ملا اس میں ہمارا ٹرنوٹ بھی بہتر تھا اور زیادہ لوگ ہمارے کام جاب ہوئے تھے اسی طرح اسلامی جمہوری اتحاد بنا اس میں بھی جتنا حصہ ہمیں ایک پارٹنر کی حیثیت سے ملا اس میں اب ہم ایک عرصے کے بعد پہلی مرتبہ جمہوری اسلامی کے نام انتخابی نشان ترازو اور اپنے منشور اور اپنی ساکھ کے ساتھ جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک نے جمہوری ترازو نشان پر ایک اچھے صحت مند اور بڑے ووٹ بینک کے ساتھ یہ کن ذرائع سے حاصل ہوتا رہ دیکھیں جماعت اسلامی کا پوری جماعت کے اندر ایک مالیات نظام جو ہمارا مقامی یونٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک مالیات نظام ہے ورکر وہاں بھی دیتا ہے پھر جو ہماری ایک زونل یا تحصیل یا ذلے کی بنیاد پر تنظیم سلانہ جو میزانیہ ہوتا ہے بجٹ جماعت کی مرگزی ملے سے شورا اس کی منظوری دیتی تو ہمارا مکمل طور پر جو سورسز ہوتے ہیں وہ برکرز ہوتے ہیں خواتین ہوتے ہیں موجوان ہوتے ہیں جماعت کے بھئیقہ ہوتے ہیں جو اس بجٹ کے مطابق پیسہ جمع کرتے ہیں ہمارے ہاں اوپر سے نیچے نہیں ہیں بلکہ نیچے سے اوپر ایک تعاون آتا ہے ایک مدد آتی ہے جس سے جماعت چکتے ہیں پھر الیکشنز کے موقع پر جو جماعت سلامی کا کارکن ہوتا ہے وہ جماعت کو اپنے مہینے کی آمدن بھی ڈونیٹ کرتا ہے اسی طرح مرگزی مجلس شورہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جماعت سلامی کے پچاس ہزار کے قریب ارکان ہیں ہر رکن کے ذمہ لگا ہے کہ وہ بیس ہزار پہ لازمان اس الیکشن فانڈ میں دے گا اس لیے ہمارا دیگر جماعتوں کے مقابلے میں بالکل ایک الگ نظام ہے اور اس پورے نظام کو جماعت کا ورکر ہی لے کے چلتا ہے اور الحمدللہ یہ مالیات کا پورا مضبوط نظام ہے ہر سطح کا آڈٹ ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو جماعت وہاں ایکشن بھی لیتی ہے اور اس نظام کو پول پروف رکھنے کی کوشش اس تحریق کے سار لیکن میں نے کبھی بھی جماعت پر انسار نہیں کیا جو جماعت سے کتاون نہیں دیا بلکہ اللہ نے ہر موقع پر ایک مدد بھی کی ہے اور جماعت سے لینے کی بجائے کوشش کرتے ہیں ہم اس کو وقت بھی دیں اپنی محنت بھی دیں اور جو کوئی وسائل ہمارے پاس ہیں وہ بھی جماعت کو ہی تھے الحمدللہ ابھی تک تو ہمارا سلسلہ ایسے چاہے کیا کوئی خاتو جماعت اسلامی کی امیر بن سکتی ہے آپ آ کے ٹرائی کر لیں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ میں دس ہماری منتخب خواتین ارکان ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پر ایک پارٹی کو جماعت کو ایک لیڈرشپ کی سطح پر لے کے چلنا اور خاص طور پر ایک نظریاتی تحریک جس میں ہم خواتین کے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی کم اس کم پا بندیاں ہیں وہ اپنے اوپر برقرار رکھیں ہیں اس وجہ سے بندش نہ ہونے کے باوجود بھی ایک کلچر یا اس ضرورت کو نہیں محسوس کیا جا رہا ہے اس لیے خواتین کا بھی ایک برپور اعتماد ہے کہ مردانہ نظم میں سے امیر ہونا چاہیے ان کا پورا ساتھ اور ان کی پوری اطاعت جماعت کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے بطور وزیر خزانہ عساق ڈار کو کہا ریٹ کرتے ہیں ارخیل کہ عساق ڈار صاحب یا حفیظ شیخ صاحب یا اس سے پہلے جتنے بھی رہے ہیں سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مکی مکی مارتے ہیں عداد شمار کا ایک گورت گندہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک وزیر خزانہ کا کام نہیں ہوتا یہ حکومت کا اپنا بھی ہوتا ہے مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے دعوے تو بہت کرتی ہے لیکن جب ایک فیصلہ کن مرلا ہوتا ہے اس وقت یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سر نبون ہو جاتے ہیں یعنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے طیب مردوان اس لئے پاپلر ہوا کہ انہوں نے ادھر ادھر بھیک مانگنے کی بجائے کشکول پہلانے کی بجائے اپنے قدموں پہ وہ خود پڑے ہم ایک طویل مدد سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے جانتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ قاضی صاحب کے ساتھ ہمیں جانے کا موقع ملا قائش صاحب نے یہی سوال کیا کہ تیب یہ تم نے کیا کمال کی ہے پروگرام بھی آپ کمال ہے کہ یہ کیا کمال کی ہے اس نے کہ قائش صاحب اور اپنی قوم کو حمد دی آج پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ خود نصاری ہے اپنے آپ پر اعتماد ہے اپنے وسائل پر ہے جتنی چادر ہے اتنے قوم پہلائیں مریم نواز اور بلاول بھٹو سے اگر جماعت اسلامی الیکشن سے پہلے یا بعد میں اتحاد کرنا چاہے ہوں کہ ان کے اندر ایک صلاحیت بھی ہے بات چیت کا ایک صلیقہ بھی ہے اور نیشنل ایشیوز پہ وہ ایک اچھی بات بھی کر لیکن تجربے کا تو کوئی بدل نہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں ابھی میدان کھلا ہے اس لیے ہم تو ابھی اسی پوزیشن میں ہیں نہ پیٹی آئی سے اطاعت کرنا ہے نہ مسلم لیگ نون سے کرنا ہے نہ پیپس پارٹی سے کرنا ہے تو جب ہماری یہ پولیسی نہیں ہے تو پھر مریم نواز یا بلاو بکٹو سے چائز ہمارا اس لگر درد سر نہیں چلے ہم لیں ایک چوڑی سی بریک دیکھتے رہیے باکمال 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 آپ نے اپنے بیٹے کے ٹرونٹوں میں تھیسز پر ایک ٹویٹ کی تھی لوگوں نے مبارک بات دینے کے بجائے زیادہ تنقید کی تھی کیا بچوں کو دوسرے ممالک میں بھیجنا پارٹی کے نظریہ کے مطلب سادم تھا پارٹی کا نظریہ تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے ریسرچ کرنی چاہیے الحمدللہ ہماری فیملی جو ہے ایڈوکیشن میں ہر اعتبار سے موجود ہے میری اپنی ایک بہو ہے اس نے پی ایچ ڈی ابھی حالی میں کی ہے لاہور کالیج پار وومن جنسٹری سے احمد سلمان ہے اس کی اہلیہ ہے اس نے بھی کلینکل سائکالوجی میں پی ایچ ڈی تھی سے سبمٹ کر دیا اب اس کا ڈیفنس ہون ہے میرا بیٹا ڈاگ احمد جبران ہے جی سی لاہور سے ایف ایسی کی پھر اکنومکس میں قائد آدمی انیورسٹی سے ایم ایسی کی پھر اس نے انفل کیا پھر اس نے ایم بی اے کیا اسے پڑھائی کا شوق تھا اور اسی کے اعتبار سے وہ ٹرائی کرتا رہا آکس وورڈ میں بھی کیمریز میں بھی داخلے تو ہو گئے لیکن وہاں کسیں بہت تھی لیکن یہاں اس کو سکالرشپ اور کچھ اسسٹنس بھی مل گئی تو الحمدللہ اس نے کم از کم وقت میں پی ایش ڈی کر لی اب یہ تو لوگوں کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے اور میں نے تو کبھی بھی اس پر کو ریاکٹ نہیں کیا بعض لوگ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں بعض لوگ ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں نظریاتی مخالف بھی ہوتے ہیں اور ہم ایک طویل مدت سے یہ تنقید سنتے چلے آرہے ہیں اعتراض یہ تھا کہ دوسرے بچوں کو جہاد کی ترگیب دی جاتی ہے امریکہ کی غلامی کے خلاف بات کی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو اس ایسے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے اعتراض تھا بھی اعتراض بے بنیاد ہے اگر جہاد کی بات ہے ہم نے خود جہاد میں حصہ لیا ہویا ہے میرے سارے بچوں نے حصہ لیا ہویا ہے جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس وقت ہم نے اپنا رول ادا کیا ہمارے اپنے فیملی کے تین بچے شہید ہوئے ہیں اس لیے لوگوں کی جب معلومات نہیں ہوتی تو وہ ایک ناقص بنیاد پہ ایک تنقید کا تو حق ادا کر ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے ان کو مبارک کو بلکل آپ کے کتنے بچے اور کیا کرتے میرے تین بیٹے ہیں بڑا بیٹا مسلمان اس نے ان بیئے کیا ہے اور بزنس کر رہے ہیں دوسرا بیٹا بھی اس نے بھی اسی طریقے سے جونوں مل کے بزنس کر رہے ہیں میری بیٹی ہے فتیجہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے اور داماد بھی میرے ڈاکٹر ہیں اسی طرح جو جبران بزنس کر رہے ہیں ان کی ایلیہ نے پی اچڈ آلی میں کی ہے پچھلے ایک ماہ کے اندر ہی سپورٹ جیسے کرکٹ ٹینس فوٹبال سرکی گیمز کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں انٹر میں اپنے کالج کا کیپٹن بھی تھا فوٹبال ٹیم تھا لیکن کرکٹ کھیلی بھی ہے لیکن دیکھنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور معلومات بھی رکھتے ہیں پاکستان ٹرکٹ ٹیم انڈیا مل گئی ہے کیا انہیں جانے چاہیے تھا لیکن جو انڈیا نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے ذہن اور دل تو یہ کہتا ہے کہ بھی غیرت کا تقاضی تھا کہ نہیں جانے چاہیے لیکن مجموعی تو جب ہم سپورٹ کو دیکھیں جب ہم دعوے کرتے ہیں اس پورٹ میں پلٹیکل انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے ریاستی مدافلت نہیں ہونی چاہیے ذہن اور دل تو یہ ہی کہتا ہے کہ بھی نہیں جانے چاہیے لیکن جب سپورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر دل پہ پتھر رکھنا پڑھ کیسے سپورٹ سپورٹ کیوں محروم کیوں اچھا کھلے وہ فیوریٹ ہوتے اچھا میں یہ نہیں ہے کہ اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیں بولنگ اچھے کھرے بیٹنگ اچھے کھرے فیلڈنگ اچھے کھرے اچھے ومن کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں خواتین کو کھیلنے کا حق ملنا چاہیے تو ایکل اپورچنٹیز ہونی چاہیے ہر فیلڈ میں آپ اس اگری کرتے آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی رہے ہیں نون لیگ میں آپ کا بہترین دوست کھو نے میرے پیپلز پارٹی میں بہت اچھے دوست ہیں مسلم لیگ نون میں لی پی ٹی آئی میں لی خود نواز شریف صاحب کے ساتھ شباز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ محترمہ اب نظیر بھٹو تھی ان کے ساتھ اسمبلی میں بلاول بھی جب ملتے ہیں تو ہمیشہ بڑے اعترام سے ملتے کہتے ہیں امامہ آپ کی بہت تعریف کرتی جی میرے خیال ہے کہ ایسا مسئلہ میرے لیے نہیں دینی جماعتیں ہیں چاہے وہ کسی مسئلہ کی ہیں ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اس وقت آپ کے خیال میں سب سے مقبول سیاس لیڈر کون ہے یہ مقبولیت تو ایک سائنس بنی ہوئی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ اپنا پروپی بندہ زیادہ کر لیتا ہے یہ تو الیکشن میں ہی پتا چلے گا کون کتنے پانی میں مسئلہ ہے کہ الیکشن ہے الیکشن کا ایک ذابطہ اخلاق ہے لوگ ذابطہ اخلاق کا لحاظ نہیں رکھتے پانی کی در عمال دولت بہاتے ہیں اس کا حساب بھی نہیں دیتے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے بہتر سمجھتے ہیں ہم چار دفعہ تو صدارتی نظام براہ راست دیکھ چکے ہیں ایو خان مارش اللہ پھر صدر بن گے یا خان بھی صدر بن گے جب یہ اتفاق کر لیا گیا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے آپ نظام کوئی بھی لیا ہیں لیکن آپ اخلاص نہیں ہوگا امانت نہیں ہوگی دیانت نہیں ہوگی اہلیت نہیں ہوگی آپ چیزوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ ہر نظام کا علیہ بگاڑ کے رکھ ہے جس میں اس پہ اتفاق کیا دیا تو ظاہر انیس سو تیتر کا دستور ہے اس میں یہ چیزیں تیہ کی گئی ہیں تو ہر نظام کوئی آخر نہیں ہوتا ایک انسانوں کا بنائے ہوئے نظام ہے اگر کہیں کسی اصلاح کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ایک کھلی بحث ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ اس نظام کو بگلے آئین کے اندر ترامیم دے کر آئے لیکن طاقت اور قوت سے کسی چیز کو نافذ کر دینا نہ وہ مستاقم ہوتا ہے نہ اس کے نتائج بہتر آتے آپ کا پسندیدہ موسم کون سائے میں سردی گرمی بہار خیزاؤ سب کوئی ایک طریقے سے چلتے رہتے ہیں تو بہت زیادہ اپنے طبیعت کو نازک بھی نہیں بنایا اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ آساسیت بھی نہیں پیدا کی یہ ضرور ہے کہ جب سردی شدید ہوتی ہے مجھے سردی محسوس ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں اسی نہ بھی ہو پنکھا بھی نہ ہو نید آتی ہے بس ہو جاتے ہیں اپنی بیگم سے کھانے میں کیا فرمائش کرتے زیادہ میری جو اہلیاں ہیں وہ میری چچہ زاد یعنی ہیں اور خال زاد بھی ہیں اس لیے ان کی ہر پکی چیز اچھی ہوتی ہے بھائی فرمائش نہیں کرتے میں کبھی ممکن ہے کبھی کی ہو کھانے میں کیا پسند ہے ویسے سبتی ڈال یہ زیادہ پسند ہے لیکن کھانے میں حلال چیز جو آجائے وہ ساری اچھی ہوتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی خاص طور پر کہا جائے فلان چیز پکا دیں جو پکا وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی کہ دیا ہے کبھی شوربہ تیار ہو جائے یا دال تیار ہو جائے اس سے زیادہ فرمائش یا خواہش نہیں ہوتی آپ کا کون کوئی پسندید ہے شیئر جو آپ کو سنانا چاہیں تندی بعد مخالف سے نا گوھرا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے جاتے جاتے آخر میں آپ سے مجھلی کا بل کتنا ہے دیکھیں ہمارے ہاں دو پورشن ہیں ہمارے ہاں نارمل ہی پندرہ سے بیس ازار گرمیا میں آتا تھا اس سے پچھلے مہینے میں وہ ڈبل ہو گیا اس مہینے میں وہ ٹریپل ہو گیا جی یعنی ایک ہالناک ہے ایک ظالمانہ ہے اضافہ جو ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے چلیں جن کی پسلی ہے وہ تو کوئی نہ کوئی اس کا گزارہ کر لیں گے لیکن عام آدمی جو ہے کہ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی قبل لگا کر سکے موٹر سائیکل کے اندر پرٹرول ڈال سکے یا گیس کی قیمتوں کو پورا کر سکے اس لیے یہ جو آئی ایم 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 کی بندش ہے اور جو ایک مسنوعی اور ایک ظالمانہ طریقے سے مسلط کر دیا گیا ہے یہ ری وزٹ ہوگا بلکل ونہ لاکھوں کے بلد آ نہیں ہو سکتے لوگوں چلیں اسی نور پہ اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ